اس فنکار کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو صاحب جشن ہے یعنی میکش آزنی میکش صاحب سے میں بڑے ہی عدب سے گزارش کر رہا ہوں کہ چہرہ تھا سرخ جھیل تھی یادوں کی شام تھی تاروں کی یہ کتاب تمہارے ہی نام تھی اور خوشبو کا ایک جسم تھا چندن کا پیڑ تھا وہ بولتی سی آنکھ دلوں کا سلام تھی میں گزارش کر رہا ہوں جنب میکش آزنی دوستوں آپ سب کا شکریہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا اچھا لوگ سنا نہیں رہے اس سے زیادہ اچھا آپ سن رہے ہیں میں آپ کی سماعتوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے شکریہ آزا کرنا چاہتا ہوں اجمل بسامی صاحب کا فرحان صاحب کا ان کے تمام دوستوں کا شکریہ آزا کرنا چاہتا ہوں اہل بسام کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرا جشن کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ انسانوں کا ہی نہیں ہے کہ مٹی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں مٹی ہی نہیں ایک ایک ذرے کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ کی محبتیں دوستوں صدارت فرما رہے ہیں اکمل فلائی صاحب مہمان خصوصی مرزا اکرم بیک صاحب ہیں اور ان کے بڑے بھائی مرزا اسلام بیک صاحب لائیو مشارہ دوبائی سے سن رہے ہیں تو میں چار مصرے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں لیکن آپ سب کی دعائیں آپ سب کی محبتیں ہونی چاہیے ایسا لگے کہ دوستوں آپ بوشارہ سن رہے ہیں اجمل بھائی حیوب وفا صاحب تشریف رکھتے ہیں مرزا فرمائیں لیکن آپ سب کی دعائیں مقدس پیار کا شادہ اب گلشن بھیگ جاتا ہے سرا پانے متوں کا ایک چندن بھیگ جاتا ہے مقدس پیار کا شادہ اب گلشن بھیگ جاتا ہے دوستوں ماں کے حوالے سے چار مصرے پیش کر رہا ہوں جس کو بھی اپنی ماں سے محبت ہوگی وہ ضرور ضرور داد دے گا ضرور محبتوں سے نوازے گا مقدس پیار کا شادہ اب گلشن بھیگ جاتا ہے سرا پانے متوں کا ایک چندن بھیگ جاتا ہے اگر پردیس میں مجھ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اگر پردیس میں مجھ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وطن پر میری پوڑھی ماں کا دامن بھیگ جاتا ہے بہت بہت آپ سب کا شکریہ آپ سب کی محبتیں یہ لگا کہ آپ اپنے ماں کے اصلی لال ہیں پھر مرازہ فرمائیں مقدس پیار سفیان بھائی دیکھئے آزم گھٹ سے آئیں بہت سے لوگ بہت دور سے اپنی پیاس محبتیں لے کر آئے ہیں یہاں پر مقدس پیار کا شادہ اب گلشن بھیگ جاتا ہے سرا پانے متوں کا ایک چندن بھیگ جاتا ہے اگر پردیس میں مجھ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اگر پردیس میں مجھ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے وطن پر میری بوڑھی ماں کا دامن بھیگ جاتا ہے وطن پر میری بوڑھی ماں کا دامن بھیگ جاتا ہے دوستو ایک بار زوردار تالیا اپنے لئے اپنی محبتوں کے لئے پورے بسام کے لئے اپنی محبت میں دکھتا ہے اپنے گاؤں سے محبت نہیں کرتے آپ سب دوستو چار مصرے اور ماں کے حوالے سے آریب بھائی بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں اکیل پیکر صاحب مرز کو آگے بڑھنے سے دوائیں روک لیتی ہے تپش ہو لاکھ سورج کی گھٹائیں روک لیتی ہے مرز کو آگے بڑھنے سے دوائیں روک لیتی ہے میری جانب زمانے کی بلائیں جب آتی ہیں اسے رستے اسے رستے میں ہی ماں کی دعائیں روک لیتی ہیں اسے رستے میں ہی ماں کی دعائیں روک لیتی ہیں دوستو چار مصرے دے رہا ہوں تخضل کے آپ سب کی دعائیں آپ سب کی محبتیں عجمل بھائی زندگی میں جب کبھی زندگی میں زندگی میں جب کبھی راہت کے پہلو آگے زندگی میں جب کبھی زندگی میں جب کبھی راہت کے پہلو آگے زندگی میں ابھی تمہاری عمر سمجھنے کے نہیں ابھی تمہارے اببہ ہوتے تو سمجھ لیتے تمہاری ابھی عمر سمجھنے کے رہی ہیں بیٹا ابھی پانچ سال لگے گا اور شیر سمجھنے میں زندگی میں زندگی میں شکریہ پچھڑے ہوئے ان سے مگر ایک مدت ایک مدت ہو گئی پچھڑے ہوئے ان سے مگر ریل کی سیٹی بجی آنکھوں میں آنسو آگے زندگی میں جب کبھی راہت کے پہلو آگے اور دوستو چار مصرے اور تغزل کے بیٹا سن لو سن لو تم بھی محبت کرو گے کبھی تم معلوم ہو جائے گا شیر کیا ہوتا ہے اپنی پلکوں کو کبھی تر نہیں ہونے دیں گے اپنی پلکوں کو کبھی تر نہیں ہونے دیں گے اپنی پلکوں کو کبھی تر نہیں ہونے دیں گے اے محبت تجھے بے گھر نہیں ہونے دیں گے اے محبت تجھے بے گھر نہیں ہونے دیں گے دل کی دھرتی کو تیرے غم سے سجا رکھیں گے دل کی دھرتی کو تیرے غم سے سجا رکھیں گے اس زمین کو کبھی بنجر نہیں ہونے دیں گے اس زمین کو کبھی بہت دو شکریہ اے بیٹا سامنے ہیں بیٹا کیا ہے بیٹا کیا کر رہے ہوں ٹھیک اپنا کام کرو اس زمین کو کبھی بنجر نہیں ہونے دیں گے دوستوں ایک مطلع دو تین شیر آپ سب کی محبتوں کے حوالے جو موتبر سماتا ہیں بہت اچھا دیکھئے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اس طرح بھی نوجوان ہیں سب چاہنے والے ہیں اوندو کے شہدائی ہیں مشاعرے کے چاہنے والے ہیں اکرم بھائی بیٹھے ہیں اسلام بھائی سن رہے ہیں مزرہ اسلام بیگ صاحب دوبئی سے سن رہے ہیں اس مشاعرے کو دنیا بھر سے لوگ سن رہے ہیں ایک مطلع دو تین شیر آئینہ اتنا دیکھتا ہے کیا آئینہ اتنا دیکھتا ہے کیا آئینے میں کوئی چھپا ہے کیا آئینے میں کوئی چھپا ہے کیا اور دوستو یہ شیر نوجوانوں کی نسل بوجود ہے کال میں سجد کال میں سجد نہ تو کوئی مسکال کال میں سجد نہ تو کوئی مسکال دوسرا کو یہ مل گیا ہے کیا دوسرا کو دوسرا کو یہ مل گیا ہے کیا دوستو ایک شیر آپ سب کی نظر کرتا ہوں تیرے جانے تیرے جانے کے بعد سوچتا ہوں تیرے جانے تیرے جانے کے بعد سوچتا ہوں زندگانی میں کچھ بچا ہے کیا اور مولانا صاحب آپ سب کی نظر کرتا ہوں خواب جنت خواب جنت کا دیکھنے والوں خواب جنت خواب جنت خواب جنت کا دیکھنے والوں تم نے دنیا میں کچھ کیا ہے کیا تم نے دنیا میں کچھ کیا ہے کیا اور ایک شیر پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں سب ہی سنتے سب ہی سنتے سب ہی سنتے ہیں اس کو حیرت سے سب ہی سنتے ہیں اس کو حیرت سے خوٹ پر کل میں خدا ہے کیا خوٹ پر کل آجیس صاحب داد دے رہے ہیں آپ کی محبتیں دوستوں ایسے لوگ جب داد دیتے ہیں تو سنت مل جاتی ہے شیرکل بہت بہت شکریہ دوستوں میں اگدم عوامی بچوں کا شاعر نہ ہوں میں بچوں کے باپ کا شاعر ہوں اگر بچے سمجھ لے تو یہ بات الگ ہے سب ہی سنتے ہیں اس کو حیرت سے سب ہی سنتے ہیں سب ہی سنتے ہیں اس کو حیرت سے خوٹ پر کل میں خدا ہے کیا اور مکتہ فیش کرتا ہوں اپنے حوالے سے کس لیے اڑ رہے ہو میں کش جی شاعری نے تمہیں دیا ہے کیا شاعری نے تمہیں دیا ہے کیا بہت بہت شکریہ حضرت کس لیے اڑ رہے ہو میں کش جی شاعری نے تمہیں دیا ہے کیا صاحب جنش میں کش آزمی کو آپ نے سنا نظر ی اللہ جنش میں کش آزمی کسو اپنا دیا ہے معانی